بڑھیں گے پرائیوٹ اسکول سے اسوسیشن کے صدر جی این وار نے کہا ہے کہ پرائیوٹ اسکولوں کے مالکان نے استعمائی طور پر عدلیہ سے رجوع کیا تھا اور حکومت کے حکم پر روک لگاتے ہوئے جمع کشمیر ہائی کورٹ سے راحت حاصل کی ہے وار کا کہنا ہے کہ اس قانونی مداخلت کے باوجود بورڈ آف اسکول ایڈوکیشن کے طرف سے ایسے پرائیوٹ اسکولوں کے دسویں جماعت کے طلبہ کے امتحانی فارم قبول کرنے سے انکار کیا ہے جو اسٹیٹ لینڈ پر قائم ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نے ہزاروں طلبہ کی تعلیمی امگنگوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے سنیے دیکھیں اس سرکار نے ایس سو ون سیونٹی سیون کے تحت سکولوں سے کہا کہ جو بھی سکول سٹیٹ لینڈ پر ہیں ان کی لینڈ ریٹیو ہوگی یعنی انہیں سکول کو چلنے نہیں دیا جائے گا اس کے ساتھ سکولوں سے کہا گیا کہ آپ دس سال کا یعنی جو اپنی پروپریٹی لینڈ پر ان سے کہا گیا کہ دس سال کا رینڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے دیٹ ٹو ڈیولی ریسٹرڈ بی دی کمپیٹنٹ ایتھارٹی سیدی سی بات ہے دس سال کا رینڈ ایگریمنٹ کو یہ مکان ملک دینے کے لیے ناملی تیار نہیں ہوتا اور دوسری بات اب سکولوں سے کہا گیا کہ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے این او سی لائیے دیٹ یو دونٹ ہی سٹیٹ لینڈ اور تحصلدار کو پرسنل یا ایڈی سی جو بھی ریونیو کا کمپیٹنٹ آفیسر ہے ان کو پرسنلی لکھ کے دینا ہے کہ اس زد میں تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ سکول آ رہے ہیں ہم نے سرکار سے رابطہ کیا جب بات سرکار نے نہیں مانی کوٹ میں گئی اور کوٹ نے باقاعدہ اس پہ سٹیٹس کو دیا سٹیٹس کو کا مطلب گورنمنٹ اپنے طور پر انٹرپٹ کر رہی تھی ہم اپنے طور پر انٹرپٹ کر رہے تھے فائنلی جب ایگزام کا ٹائم اب آ رہا ہے تو بورڈ نے سکولوں کی فیسلٹیز روک دی انہیں وے جب آر آر سبمیٹ نہیں ہوں گے فیسلٹی ریلیز نہیں ہوگی تو بچے ایگزام نہیں دے پائیں گے نہ ٹیندھ کے بچے نہ الیوندھ کے بچے اور سیدھی سی بات ہے یہ ایک بڑی ایک کیاس اور کنفیوجن والی سٹیٹ ہو جائے گی ادھر سے بچوں کے فارم ہمارے پاس ہیں سکولوں کے پاس پیرنٹس لگا تار پرشریز کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کے آر آر جمع ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بورڈ کے پاس دوبارہ گئے ہیں بورڈ والوں نے کہا کہ یہ معاملہ سبجوڈس ہے ہم اس کو اپنے حساب سے انٹرپٹ کر رہے ہیں لہٰذا آپ کوٹ سے کلیر کٹ ڈریکشنز لاؤں دوبارہ ہم کوٹ گئے اور تین بینچز میں باقاعدہ طور پر کلیر کٹ میں آر آر بورڈ کو دیا کہ سکولوں کے آر 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 فیسلٹی ریلیز کی جائے آر آر ایشو ہو جائے اور ریکنیشن ایفیلیشن ایکسٹینشن جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بھی انٹیکٹ رکھا جائے اور پری ایس سو وان سیویٹی سیویشن کو بحار رکھا جائے ایک کلیر کٹ آر آر ہے اس قد유 ہم بورڈ کے گئے بورڈ نے ایک آر آر نہیں مانا دوسرا آر آر رکورڈ کا آگیا اس کو بھی نہیں مانا تیسرا آر آر رکورڈ کا آگیا اس کو نہیں مانا اب چوتھا آر آر آگیا جس میں کلیر کٹ ڈریکشن ہے کہ آر آر ایشو کرو اس آرڈ ان کو بھی بورڈ ایمیلیمنٹ نہیں کر رہا ہے انہیں کوٹ کے آرڈر سباٹاج ہو رہے ہیں اصل میں ہم خود پریشان ہیں کہ آفسرز ڈیسجن کیوں نہیں لیتے ہیں جب ہم آفسرز سے نجی طور پر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں یہ آرڈر اوپر سے آتے ہیں یہ اوپر کی لنگویج ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے ہم سمجھتے ہیں کہ ال جی صاحب کو پراپرلی بریف نہیں کیا جا رہا ہے اب اس معاملے میں ہماری ال جی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اس فائل کو مانگوائیے دیکھئے کہ دو لاکھ سے زیادہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں کو ہم انڈریکٹی وی میں ٹیگ کریں ٹیگ ہونے کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ سکول بند ہو جائیں گے بچے مجبور ہو کے سرکاری سکولوں میں چلے جائیں گے اب اگر سرکار کو یہی کرنا ہے تو پھر یہ گریب نادار ایکانومی بچوں کے لیے کیوں تو پھر سارے سکولوں کو بند کریے کہ سپریم کورٹ کی کلیر ڈریکشن ہے کہ یہ سٹیٹ لینڈ ریٹریو کرتے وقت اگر اس پہ کوئی سوشل انسٹیوشن ہے ہاسٹل ہے سکول ہے اس کے ساتھ نہیں چھڑا جائے یہ واجہ سپریم کورٹ کی ڈریکشن ہے اور پورے انڈیا میں فکٹی پرسنٹ سے زیادہ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہے دلی میں ایراؤنڈ سکسٹی پرسنٹ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہے آکر کشمیر میں ہی کیوں اور کشمیر میں دیکھئے کشمیر میں بھی سیلیکٹیو چھوٹے سکولوں پہ بڑے سکولوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اسی وجہ سے اس کنفیجر کو دور کرنے کے لیے ہم نے کورٹ سے چار آرڈر لائے ہم کہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں اس میں آپ سمپلی کورٹ آرڈر اس کو ایمپلیمنٹ کریے اور بورڈ والے آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں یہ بچوں کے فیوجر کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے